دوہزار دس میں بھوٹان میں ہونے والی سار کانفرنس کے سلسلہ میں بھارت میں تیاریاں اروج پر تھیں سار کانفرنس کی تیاری کے دوران بھارتی وزیراعظم منمون سنگھ کے دورے کے اجنڈے کو حتمی شکل دی گئی تو اسلام آباد کے بھارتی سفارت خانے میں تیونات ڈپلومیٹ مدھوری گپتہ کو بھی نئی دلی بلایا گیا مدھوری گپتہ 21 اپریل دوہزار دس کو لاہور سے دلی پہنچی اور ویسٹ دلی میں واقعہ اپنے گھر میں رات گزاری اگلی صبح وہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز کے دفتر پہنچی جہاں انہیں اڈیشنل سیکٹری اشوک تومر سے ملاقات کا کہا گیا تھا مدھوری گپتہ جیسے ہی اڈیشنل سیکٹری اشوک تومر کے دفتر میں داخل ہوئی تو وہاں ان کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو کے تین لوگ بھی موجود تھے اسی دوران اشوک تومر نے دلی پولیس کو کال کر کے کہا آئیں اور مدھوری گپتہ کو گرفتار کر لیں جون 22 اپریل 2010 کو مدھوری گپتہ گرفتار ہو گئیں ناظرین آخر یہ مدھوری گپتہ کون تھی اور اسے ایسے ڈرامائی انداز میں گرفتار کیوں کیا گیا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں طریق کے چوراہے چینل پر آپ کو خوشاندید کہتے ہیں ناظرین بھارتی فارن سرویس سے تعلق رکھنے والی مدھوری گپتہ عالی تعلیم یافتہ تھی وہ بنیادی طور پر لکھناؤ کے رہنے والی تھی اور اس کے والدین کا انتقا لو چکا تھا مدھوری گپتہ نے اپنی فارن سرویس کے دوران ملیشیا، بغداد اور کسوو میں بطور مترجم کام کیا 2006-07 میں اس نے دلی میں ہی خارجہ پلیسی کے تھنک ٹینک انڈین کانسل آف ورڈ آفیرز میں بطور ڈپٹی ڈریکٹر بھی کام کیا اردو اچھی بولنے اور لکھنے کی وجہ سے اسے اسلام آباد کی انڈین امبیسی میں پوسٹنگ ملی مدھوری گپتہ اسلام آباد میں واقعہ بھارتی سفارت خانے میں سیکنڈ سیکٹری پریس انڈ انفارمیشن کے عوضے پر تیونات تھیں اسے پاکستانی صافیوں سے تعلقات بنا کر ہندوستان کے متعلق خبر شائع کروانے کی ذمہ داری سوپی گئی اس قسم کی ذمہ داریوں سے عوضہ براہ ہونے کے لیے پاکستان میں سوشل تعلقات اور میڈیا کے لوگوں سے روابط رکھنا بہت ضروری تھا اور مدھوری گپتہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی مدھوری گپتہ پاکستان الیٹ کلاس کے حلقوں اور نوجوانوں میں خاصی مقبول تھی مدھوری گپتہ کی اس قدر مقبولیت کی وجہ سے بھارتی سفارت خانے کے اندر ہی ان کے بارے میں جیلسی پیدا ہو گئی تھی مدھوری گپتہ کی زندگی کافی پرسکون چل رہی تھی کہ اچانک دوہزار دس میں بھارتی انٹیلیجنس اداروں کو مدھوری پر شک ایک سال پہلے ملنے والی ایک ٹپ پر ہوا اس ٹپ پر ہندوستانی وزارت خارجہ کی جانب سے را اور آئی بی کے ماہر افسوں کو مقرر کیا گیا کہ وہ مدھوری گپتہ کی جانب سے اسلام آباد اور بھارت میں کیے جانے والے رابطوں کے تفتیش کریں اور یہ بھی کھوج لگائیں کہ مدھوری کا طرز رہیش کیا ہے اور کیا اخراجات اس کی مجودہ آمدنی سے مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں مدھوری گپتہ پر الزام تھا کہ وہ ہندوستانی سٹریٹیجک معلومات کا اردو ترجمہ کر کے پاکستانی ہینڈلرز کو فرام کرتی تھی اسی دوران بھارتی سیکیورٹی اداروں کے چاند اہم افسران نے نئی دلی میں واقعہ وزارت داخلہ میں ایک میٹنگ کی اس میٹنگ میں راہ کے ڈریکٹر کیسی ورما ہوم سیکٹری جی کے پلائی اور آئی بی کے ڈریکٹر راجیو مطور شریک ہوئے اس میٹنگ میں آئی بی کے ڈریکٹر راجیو مطور نے ساتھیوں کو بتایا کہ مدھوری گپتہ بھارتی انفارمیشن لیگ کر رہی ہیں لیکن ابھی تک پاکستانی انٹیلیجنس کو دی جانے والی معلومات کی نوعیت اور حد کی تصدیق نہ ہو پائی تھی اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ مزید دو تین ہفتوں تک مدھوری گپتہ کی نگرانی جاری رکھی جائے جس کے بعد اسے وزارت خارجہ کے ذریعے خموشی سے بھارت واپس بلا لیا جائے گا ناظرین اسی نگرانی کے عمل کے دوران مدھوری گپتہ کا لٹمیف ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اسے کچھ جالی معلومات فرام کی گئی اور پاکستان میں مجود انڈین سورسز کی جانب سے انہی معلومات کے لیگ ہونے کی تصدیق پر ہوم سیکٹری جی کے پلائی نے وزارت خارجہ کو مدھوری گپتہ کو واپس بھارت بلانے کا کہا یوں مدھوری گپتہ کو سار کنفرنس کی تیاری کے بہانے بلا کر انتہائی ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا گیا ناظرین اب آتے ہیں ان سوالات کی جانب کہ مدھوری گپتہ کے پاکستانی ہینڈلرز کون تھے اور اس نے اپنے ملک سے غداری کیوں کی مدھوری گپتہ نے بعد ازان دوران تفتیش بتایا کہ اہم خفیہ معلومات آئی ایس آئی تک پہنچانے کا یہ کام اس نے بدلہ کے مقصد سے کیا مدھوری گپتہ نے ایک پاکستانی ہینڈلر کا نام رانہ مبشر بتایا جسے وہ معلومات فراہم کرتی تھی اس کے علاوہ اس نے ایک اور پاکستانی انٹیلیجنس عودے دار جمشید کا بھی نام لیا مدھوری نے تفتیش کاروں کو یہ بھی بتایا کہ ان کی یہ کاروائی انڈین فارن سروس کے عودے داروں کی جانب سے ان سے روا رکھے جانے والے غلط سلوک کا نتیجہ ہے مدھوری نے مزید انکشاف یہ کیا کہ اسے پاکستانی ہینڈلر جمشید سے محبت ہو گئی تھی اور اسی محبت میں اندی ہو کر اس نے کچھ اہم کاغذات اس کے سپورد کیے تھے ناظرین اس ساری کہانی میں مدھوری گپتہ سے صرف ایک بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے اپنے پاکستانی ہینڈلر رانہ مبشر کو بتایا کہ آرکے شرما کا تعلق انڈین فارن سروس سے نہیں بلکہ وہ بھارتی خفیہ اجنسی را کا اسلام آباد میں اسٹیشن چیف ہے آرکے شرما اس وقت بھارتی سفارت خانے میں پریس ڈیویجن کے سربراہ اور مدھوری گپتہ کے باس تھے اس واقعہ کے بعد سے ہی مدھوری گپتہ کی کڑی نگرانی شروع ہوئی تھی ناظرین 18 مئی 2018 کو مدھوری گپتہ پر لگے الزامات ثابت ہو گئے یوں عدالت نے اسے تین سال قید کی سزا سنائی ناظرین امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے موسیقی